اسلام علیکم میں محمد اسمان اور آپ کو دیکھنے لرننگ پوائنٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں بہت سارے نیو یوٹیوبرز جو آتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے ہماری جو یوٹیوب انیلیٹکس ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونے جی کہ یوٹیوب انیلیٹکس ہے کیا دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو ایک ایپ ہے جس میں یوٹیوب کی انیلیٹکس ہوتی ہیں انیلیٹکس سے مراد آپ کے ویوز کی ڈیٹیلز آپ کے سبسکرائبرز کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو جتنے بھی ارننگ ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سب انیلیٹکس میں شو ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں یوٹیوب انیلیٹکس تو اس کے لیے ایک ایپ یوز ہوتی ہے موبائل میں بھی ہوتی ہے اور آپ اگر کمپیوٹر یا پی سی جو بھی آپ لیپٹوپ جو بھی یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ یوٹیوب سٹوڈیو بھی یوز کر سکتے ہیں اب یوٹیوب سٹوڈیو ایک ایپ ہے جس سے ہم یوٹیوب انیلیٹکس کے بارے میں جان سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یوٹیوب انیلیٹکس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے کیسے اسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے آج کی سپیشلی جو نیو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہم آ چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر یہاں سے دیکھیں یہاں پہ آپ کا چینل کا جو لوگو ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے یوٹیوب سٹوڈیو کا اپشن آئے گا وہ آپ نے اوپن کر لینے یہاں پہ یہ یوٹیوب چینل پہ آجا اگر اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا اپنا چینل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا چینل ہے ٹھیک ہے ستائیس سبسکرائبرز ہیں اس میں اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو ہم نے ڈالی ہوئے یہاں پہ ویڈیوز کا ہے اس کے بعد یہاں پہ پلی لسٹ ہے جو کہ ہم نے نہیں بنائی ہوئی ٹھیک ہے یہ لائک ویڈیوز جو ہم نے ویڈیوز لائک کی ہوئی ہیں اس کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چینلز ہیں چینلز جن کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ہے اس کے بعد یہ ڈسکرشن ٹیب ہے اور یہ ہمارا about ٹیب ہے جس میں ہماری اپنے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے چینل کا لنک دیا ہوا ہے تو اس پہ زیادہ ورک نہیں کیا اس کے بعد یہاں سے اگر ہم اوپن کریں تو ہمارا یوٹیوب سٹوڈیو یہاں سے اوپن ہو سکتا ہے تو یہ ہے ہمارا یوٹیوب سٹوڈیو اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے ہمارا ڈیش بورڈ ہوتا ہے ڈیش بورڈ میں کیا آتا ہے ڈیش بورڈ میں ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ ہماری ویڈیو جو لیٹسٹ ویڈیو ہوتی ہے اس کے پرفارمنس آ جاتی ہے اس کے ویوز اس کے امپریشن کلک ترو ریٹ اور اس کی ایوریج ویو ڈیوریشن مطلب ایوریج اسے لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں وہ سب آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کی چینل کی انیلیٹکس آ جاتی ہے کرنٹ سبسکرائبر ستائیس ہمارے موجودہ سبسکرائبرز ہیں یہاں پہ سمری آ جاتی ہے لاسٹ اٹھائیس پچھلے اٹھائیس دنوں کی تین اس پہ ویوز آئے ہیں اور واش ٹائم جو ہمارے پاس زیرو آیا ہے ٹھیک ہے ٹاپ ویڈیو جس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ ویڈیو ہے یہ اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو شو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کومنٹس سیکشن ہوتا ہے یہ کومنٹس یہاں پہ شو کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ریسنٹ سبسکرائبرز جو آئے ہیں ہمارے پاس لاسٹ تین منتس میں نائنٹی ڈیز میں وہ یہ ہیں تو اس پہ میں نے ورک نہیں سٹارٹ کیا اور یہاں پہ جو شو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سجیشنز آتی ہیں یوٹیوب کی ٹیم کی طرف سے یوٹیوب کریٹر انسائیڈ ایک یوٹیوب کا چینل ہے وہاں سے آپ کو انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح اپنی چینل کی ویڈیوز کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس طرح ٹولز یوز کر سکتے ہیں آپ کے لیے جو پروٹیکٹ یو چینل اس کے لیے آپ نے جو چینل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس آئیڈیاز آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری یہاں پہ آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو نیو اپ ڈیٹس بھی یہاں پہ آ جاتی ہیں تو جتنے بھی نیو جو ہمارے سینئر یوٹیوبرز ہیں تقریباً زیادہ تر یہی سے ویڈیوز اٹھاتے ہیں انفرمیشن یہی سے جیسے کچھ چینج آتی ہے ٹیکنیکل جن کے چینل ہیں تو یہاں سے ان کی وہ اٹھائی ڈسکرپشن وغیرہ اس کے اوپر ریسرچ کی ٹھیک ہے اور اس پہ ویڈیو بنا دی کہ یہ چینج آ رہی ہے ہماری یوٹیوب پہ تو یہ ایک راز تر جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ہمارے سینئر یوٹیوبرز ہیں وہ کیسے ویڈیو کا ٹاپک سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کونٹینٹ کونٹینٹ سے مراد ہمارا میٹیریل ہوتا ہے ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں اس کے انیلیٹکس شو ہوتی ہیں یہاں اس کے کومنٹس شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم اسے یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپشنز موجود ہوتے ہیں اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ٹائٹل دسکریپشن کو یا پھر لنک اس کا شیئر کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں حاصل ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پبلک سے مراد آپ کی مطلب کہ پبلک میں یہ چیز شو ہوگی اگر پرائیویٹ انلسٹڈ کریں گے تو وہ انہی کو شو ہوگی جن کے پاس آپ کا لنک ہوگا رسٹرکشن سے مراد اس پہ کوئی رسٹرکشن تو نہیں آئی ہوئی اس کی ایڈ لیمٹ کی رسٹرکشن آ جاتی ہے بعض اوقات کسی اور چیز کی رسٹرکشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے کاپی رائٹ یہ آ جاتی ہے کسی بھی چیز کی اگر کوئی مطلب کہ خامی ہوگی آپ کی ویڈیو میں وہ یہاں پہ بتا دیں گے آپ کو تو یہاں پہ یہ ویڈیو کی ڈیٹ اپلوڈنگ کی ہوتی ہے کہ بھئی اس دن آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ پبلش کی ہے یہاں پہ ویوز کی تعداد آتی ہے اور اس کے آگے آپ کے پاس کومنٹس کی تعداد اور یہاں پہ لائک ویس ڈس لائکس اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آٹھ لائکس ہیں اور زیرو ڈس لائکس ہیں مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارا ریٹ کیا ہے لائکس کا اس کے بعد پلیلیسٹ پہ آ جاتے ہیں پلیلیسٹ میں ہمیں شو کیا ہوتا ہے پلیلیسٹ میں ہمیں پلیلیسٹ شو ہوتی ہیں ہماری جو کہ ہم نے بنائی ہوتی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کوئی پلیلیسٹ بنائی نہیں ہے یہاں پہ انیلیٹکس میں آ جاتے ہیں انیلیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو چینل ہے اس کی انیلیٹکس ہے یہ ویوز ہوتے ہیں ہیں ٹھیک ہے جتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی یہ واش ٹائم ہوتا ہے اور یہ سبسکرائبرز ہوتے ہیں آپ کے اب یہ کتنے دنوں کی دکھا رہا ہے last 28 days کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ filter لگا سکتے ہیں جتنے بھی دن کے آپ نے دیکھنا ہو 7 days کا last 7 days تین مہینوں کا دیکھنا چاہتے ہیں یا کون سے مہینوں کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپریل مارچ پروری یا custom اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ kalender کی date select کر سکتے ہیں کہ بھائی اس مہینے سے لے کر اس مہینے تک میری کتنی earning ہوئی کیا views ہے ساری چیزیں آپ یہاں پہ filter لگا کے اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر advance mood میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ advance mood میں جا کے مزید اس کے tools use کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں reach میں کتنے لوگ ہمارے ویڈیوز تک مہنچیں impression سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگوں کو دکھائی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد impression click through rate جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو دیکھ اس پر click کیا ٹھیک ہے اور یہ views کی تعداد ہوتی ہے کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا یہ unique viewers جو آپ کی ویڈیو لگاتا دیکھ رہے ہیں اس کے اس کے بعد یہاں پہ traffic source ہوتی ہے external کتنی آ رہی ہے باہر سے کتنی source آ رہی ہے channel سے کتنی آ رہی ہے مطلب channel کے لوگ کتنے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ direct اور unknown جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو see more کر کے آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں تو external جو ہماری total traffic ہے وہ 33% ہے whatsapp سے ہماری 100% زیادہ تر وہیں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ social media سے بھی traffic لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد comment section میں آ جاتے ہیں یہاں پہ اگر comment section میں آئے ہم تو analytics میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کیا چیز رہ گئی ہے engagement engagement سے مراد آپ کی ویڈیو نے لوگوں کو کتنی دیر تک مصروف رکھا ٹھیک ہے تو یہ 0.43 seconds تک اس نے engagement بنائی رکھی اس کے بعد یہاں پہ audience تک آ جاتی ہے ٹھیک ہے audience ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ unique viewers 3 ہیں کیونکہ اس پہ میں نے work نہیں کیا channel پہ تو اس پہ زیادہ میرے پاس نہ subscribers ہے نہ کچھ اور چیز ہے تو ہمارے آپ کی ویڈیو جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ show ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ comment section میں آتے ہیں comment section میں دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی comments ہوں گے وہ آپ کو show ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ filter لگا کے دیکھ سکتے ہیں کون سے آپ نے دیکھنا ہے کونٹین questions ایسے کومنٹ جو questions کونٹین کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں public subscribers والے دیکھنا چاہتے ہیں channel member status دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ چاہیں یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ subtitles پہ subtitles سے ہم نے کونسی ویڈیوز یہاں وہ subtitles کے ساتھ upload کی ہوئے languages کتنی ہے ایک language کے ساتھ اس میں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد subtitles کے بعد copyright پہ آ جاتے ہیں copyright پہ آئے تو یہاں پہ یہ وہ ٹول ہے جو آپ کے copyright کی چیزوں کو show کرواتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر وہی ویڈیو کو اٹھا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہے تو میرے پاس یہاں میں notification آ جائے گا کہ آپ کی ویڈیو کسی اس بندے نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی action لینا چاہتے ہیں تو اگر میں copyright strike دینا چاہوں گا تو یہاں سے میں اس کو دے سکوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد monetization پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کے subscribers اور watch time آپ کو پتہ چلتا ہے ہمارا ہمارے پاس zero public watch hours ہیں کتنے چاہیے 4000 watch time ہمیں چاہیے اور یہاں پہ میں نے یہ کلک کیا ہوا ہے اس پہ کہ جب بھی یہ میرے پورے ہو جائیں گے تو وہ مجھے یوٹیوب والے email بھیجیں گے اس کے بعد customization میں آتا ہے آپ اپنے چینل کو edit کیسے کر سکتے ہیں کیا چیز اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اپنے چینل کا trailer ڈال سکتے ہیں اس کے علاوے یہاں پہ کوئی اور ویڈیوز آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کے subscribers جو گئے ہیں وہ واپس آ سکیں شورٹ ویڈیوز کا portion ہے اپ لوڈز جتنے بھی ویڈیوز کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے کوئی اور section ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اٹھا کے آپ وہ کر سکتے ہیں customization میں یہ جو ہے یہ portion branding ہے یہاں پہ آپ کے چینل کا logo آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کے چینل کی banner image آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو show ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم banner image بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایک watermark اگر آپ چاہتے ہیں show ہو ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے آپ upload کر سکتے ہیں جتنی بھی editing آپ یہاں سے چاہیں کر سکتے ہیں basic info آپ کے جو یہاں پہ آتا ہے جی آپ کے channel کا نام یہاں سے edit کر سکتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے اس کے بعد channel کی description اس میں کیا دینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے channel کا URL جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ خود سے generate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو خود generate کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنی آپ جو email address جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو جس سے لوگ جو ہیں وہاں آپ سے رابطہ کر سکیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے آڈیو لیبریری یہاں سے آپ جتنا بھی میوزک اٹھا کے اپنی ویڈیو کی بیکراؤن میں یوز کریں گے اس پہ آپ کو کوپی رائٹ سٹرائک نہیں پڑھ سکتی کوپی رائٹ کا ایشو نہیں آئے گا تو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نیو یوٹیوبرز آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں تو سیٹنگز کا آپشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے یہاں پہ اپنی جو چینل کی کرنسی ہے جو بھی اس حساب سے آپ کی ارننگ آئے گی یو ایس ڈالر سے حساب سے آئے گی ٹھیک ہے جو بھی کنٹریز آپ لانگ کرتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کر لینے ہے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ساری شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے جو کی ورڈ آتے ہیں اس اس نام سے مجھے میرے چینل کو لوگ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو شو کروائے گا اگر آپ کا چینل کیٹس کے لیے ہے بچوں کے لیے تو ییس اگر بچوں کے لیے نہیں ہے تو نو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو پہ آپ کو یہ ریویو کرنا پڑے تو آپ اس پہ I want to review this setting for every video ٹھیک ہے اگر میرے سبسکرائبز آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب میں نے ٹک کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ سبسکرائبز نظر نہ آئیں 27 جو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کو ہٹا دوں گا تو آپ کو سبسکرائبز جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلوڈ ڈیفالٹ میں چلتے ہیں اپلوڈ ڈیفالٹ میں کیا ہمارے پاس شو ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے چینل کا نام شو ہوتا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن شو ہوتی ہے ڈیفالٹ سے مراج ہر ویڈیو کے ساتھ یہ چیز ایڈ ہو آٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو یہ ٹائٹل آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گا ٹائٹل پہ ٹھیک ہے اس کے سٹارٹنگ میں جو میں چاہوں جس حساب سے ویڈیو ہوگی یہاں پہ وہ میں ایڈ کر دوں گا یہ ڈسکرپشن میں یہ ہیش ٹیک جو ہے یہ لازمی لگا رہے گا میرے چینل کا ہے اس کے علاوہ دو تین ہیش ٹیک جتنے بھی میں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے وہ اس پہ ساتھ لگا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو جو ہے وہ میں ہر ویڈیو میں ریویو کرنا چاہتا ہوں جب بھی اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے تاکہ کچھ پرائیویٹ ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں تو میں اس پہ ویڈیو نہیں لگاتا جب وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو تب لگاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ ٹیگز آتے ہیں جو آپ کی ہر ویڈیو میں شو ہو تو چینل کا تو مست ہے ہیش ٹیگ ہر ویڈیو میں شو ہونا چاہیے تو وہ میں نے لگایا ہوئے آپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد پرمیشنز آ جاتی ہیں دیکھیں یہ اس چینل کا آنر ہے جو کہ میں ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ مینیجر اس کو میں نے خود اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کو میں ایڈیٹر بھی بنا سکتا ہوں ایڈیٹر لیمیٹڈ بھی بنا سکتا ہوں یوور بھی بنا سکتا ہوں ریموو بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کسی کو ایکسس دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے دے سکتے ہیں اس کا ای میل لکھیں اور کون سا ایکسس دینا چاہتے ہیں وہ لکھیں اس کے بعد ڈن کر دیں ٹھیک ہے اس کے پاس ای میل چلی جائے گی وہ اس کو ریویو کرے گا اور جیسے وہ اوکے کرے گا تو آپ کے چینل پر وہ اس کے وہ جو مینیجر ہے یا جو بھی چیز آپ اس کو پوائنٹ کریں وہ بن جائے گا اس پر ایک ویڈیو میں نے بنای ہوئی اگر آپ کو اپوائنٹ نہیں کرنا آتا تو وہاں سے اس ویڈیو کو واش کر کے اپوائنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کمیونٹی میں آ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ موڈریٹر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈن یوزرز اپروڈ یوزرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلوک ورڈز آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ورڈز میرے چینل پہ نہ دکھائی دیں تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لنکس کو بلوک کرنا چاہتے ہیں بھئی آپ کی چینل پہ کچھ UR ڈک شیر نہ کرسکے تو اس پہ کلک کرسک کے بعد ہیٹم نے ہوئی اگریمنٹس کو ارنائے چینلیں جانڈا Precis Play رہا ہے ہی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری اس میں settings جو کیا یہاں سے آپ یوٹیوب ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر رابطہ کرنا ہے یوٹیوب ٹیم سے اگر آپ کا چینل trump اہل نہیں ہے تو اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جن کا چینل profession nah ISIS ہوتا ہے وہ تو ڈریکٹ یوٹیوب کو ایمیل بھیج دیتے ہیں لیکن جن کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا تو وہ سینڈ فیڈ بیک والے سیکشن سے ان کو رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آج کی جو ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ